جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ ایبننگ ساتھ سریع کال نمشکار آپ کا محسن علی پہ آپ کا محسن علی علی رضا حسن رضا حاضر خدمت ہے فرسٹ ویڈیو آپ کی نظر کر رہے ہیں چھت پہ بیٹھے ہوئے سکون سے اپنے پرندے بھی مرگوں کی بھی آپ کو واضح آ رہی ہیں اور یہ مرگیں زبا کرنے والے نہیں ہیں کاٹ کے کھانے والے نہیں ہیں میرے بچوں کی طرح ہیں اتنے اتنے سے چوزے لائے گئے تھے جو آج اتنے بڑے ہیں توتے ہیں مرگیاں ہیں مرگیاں ہیں لڑاکہ مرگیاں ہیں کبوتر ہیں ہر طرح کے تو بھائی جان یہ چینل جو بنانے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ رضوان اہدر سے نہ کل کوئی مسئلہ تھا نہ آج کوئی مسئلہ ہے اور انہوں نے ہمیشہ بڑے بھائیوں کی طرح رسپیکٹ دیا ہے اور میں نے بھی ہمیشہ انہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح رسپیکٹ دیا اور انشاءاللہ جب تک وہ چاہیں گے رضوان میں ان کے ساتھ رضوان ہے تو چینل پہ اسی طرح جیسے آتا رہا ہوں گا اس پہ جو ویڈیوز آئیں گی وہ ڈیفرنٹ سپورٹس کے آئیں گی اور اس پہ جو ویڈیوز آئیں گی وہ تھوڑی سی ہارش تھوڑی سی سخت تھوڑی سی ہارڈ ہیٹنگ ہوں گی تھوڑی سی ذرا ریالیٹی کے نزدیک ہوں گی میں نہیں کہہ رہا رضوان پہ جو ہم کرتے ہیں وہ ریالیٹی سے دور ہوتی ہیں بٹ آئی فیل لائک اس کی بڑی مینرت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ رضوان کو کسی طرح کا میری وجہ سے نقصان ہو تو یہاں پہ ذرا ہارڈ ہٹنگ ہوں گی تو ایس نوڑا تھریٹ ایس ای ریالیٹی دا مانسٹر ایس انلیشت بی اویر میں ایک ریکویسٹ کروں گا آپ تمام دوستوں سے آپ کی بہت مہربانی ہے آپ نے صرف ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ہی سولہ سترہ سو سسکرائبر ہو گئے یہ آپ کا پیار ہے جو انشاءاللہ تعالی محسین علی اور اس کی اولاد یہ دونوں جب تک ہم ہیں میرے بعد بھی آپ کے یہ پیار اور محبت جو ہے انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا اور ہم کبھی آپ کے پیار کا جواب آپ کو بٹرے کر کے آپ کو لیڈ ڈاؤن کر کے نہیں دیں گے تو اس چینل سے بس میں اتنی ہی کہوں گا کہ ضرور میرے سے ڈیفر کیجئے گا اختلاف کرنا آپ کا دیکھیں میرے بچے ساتھ ہیں اور ان کے لیے میں ایک جو ہوں ایک رول مارڈل ہوں تو بی اویر جیسے آپ اپنے والدین کا تو اس پہ ایسا میسیج نہ کر دیجئے گا کہ پھر مجھے مجبوراً اس کا جواب دینا پڑے کیونکہ جواب میں ضرور دوں گا تو اچھے محذب طریقے سے رہیں گے تو آپ کے لیے بھی اچھا ہے میرے لیے بھی اچھا ہے اور جو سخت ویڈیوز ہوں گی وہ میں کیلہ کروں گا جو روٹین وائز ہوں گی وی لاغز ہوں گے مختلف جگہ کے ٹورز ہوں گے کھانے یہاں کے کیا ہیں کیا یہاں کی اسٹوریکل پلیسز ہیں پاکستان کی بات کروں نہٹ پنڈی اسلام بات یہاں پہ جو بڑی زبردست قسم کی جن سے آپ کا جیسے آپ کو پتا ہے یہاں بابا گروہ نانک جی کا قریب ہے یہاں پہ بہت ساری جو ہمارے دوست ہیں انڈیا سے جو ہمارے ہندو کمیلٹی کے دوست ہیں ان کے لیے بہت ساری یہاں بہت سارے ٹریئرز ہیں خزانے ہیں یہاں پہ ایسے جن سے ان کا انٹریسٹ جن کی اباؤ اجداد جیسے ہمارے سری نگر سے آئے تھے تو ویسے جی علی صاحب آج آواز دھوڑی اوچھی رکھنی ہے کیونکہ آج وہ پہلا ویڈیو ہے تو میں نے اس کا وہ لانا ہے مائک کا جو آگے سے لگتا ہے کنیکٹر جی سب سے پہلے تو اسلام علیکم صاحب کو اور میں امید کرتا ہوں آپ سب سے پہلے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جی بہت شکریہ سب کا جنہوں نے بھی سبسکرائب کیا بغیر کہیں اور چونکہ ابھی کوئی چینل پہ ویڈیو بھی نہیں آئی تو آپ لوگ نے پھر بھی اپنا پیار لکھایا اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ آگے بھی انشاءاللہ پیار دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ ہم کو نہیں کوئن کریں کہ آپ جو اپنا پیار دے رہے اپنا ٹائم دے رہے سبسکرائب کریں تو ہم اس کو ضرور رن لے گے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ڈسپوائنٹ ہو اور ایسی کوئی چیز نہیں انشاءاللہ آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی اور سب سے پہلے سوال بابا سے یہ کرتے ہیں کہ جی نہیں پہلے تو بھی حسن صاحب کی باری جانا جی اسلام علیکم حسن صاحب والیکم اسلام اور میری طرف سے تمام لوگوں کو بھوٹ چکیا جنہوں نے بابا کو سپورٹ کیا اسی طرح بابا کو سپورٹ کرتے ہیں ابھی کو بھوٹ لنبا سفر بھاٹی ہے اس چینل کا اسی طرح بابا کو میشہ پیار دیتے رہیں اور آپ سپورٹ کیے شکریہ تینکیو بہر مجھ جی پہلے تو سب کو حولی کی شکم نہیں اور جس طرح پاکستان میں بھی ہم مسلمان جو ہیں وہ سب برات جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو تمام مسلمانوں کو بھی میری طرف سبسکوی جو ہے والوشیز اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سے اچھے دنوں کی جو ہے برکت سے تمام مسکلات جو بھی ہیں وہ ختم ہو اور جس طرح کے ہیٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ سب کیونکہ ہیٹ کا آپ دیکھیں ہیٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا اس نے ہیٹ نہیں ختم ہونا ہی ہے اور ہیٹ کو ہیٹ سے ختم کرنے سے بہتا ہے کہ ہم اس کو پیار سے ختم کریں اور سب سے پہلے سوال تو جی بابا سے یہی ہے جو آپ لوگوں نے بھی بے شک کرنا ہوگا کہ کیا پاپا اپنی جنری جو ہے جو آنکل کے ساتھ کنٹینیو کریں گے ان کے چینل پر اور اس چینل میں کیا کس قسم کا کنٹینٹ آئے گا یہ ابھی آپ کو پہلے بھی بابا نے بتایا تھوڑا اور ڈیٹیل میں ہم پوچھیں گے سب سے پہلے بھی آپ کو لینک کریں گے جو پلکل میں رزوان کے ساتھ جب تک رزوان چاہیں گے میں ان کے ساتھ کنٹینیو کروں گا کیونکہ خدا نا خاص تھا پہلے بھی میری ان سے کوئی نرازگی نہیں تھی انہیں بتا کر میں نے چینل شروع کیا تھا اور اب بھی میری بلکل کوئی ان کی کنسین سے ان کی مرضی سے کیونکہ وہ ہے کرکٹ کا چینل یہ ہوگا سپورٹس کا چینل سپورٹس is not just کرکٹ سپورٹس is like ہاکی فوٹبال ٹینس سکواش بادمنٹن کبڑڈی ریسلنگ and you can name it and name it and name it بہت سارے کھیل ہیں بہت ساری جگہوں کا ہم ان کو وزیٹ کرائیں گے اسٹوریکل پلیسز اور بہت سارے پلیئر سے ان کو ملائیں گے صرف کرکٹ کے نہیں بہت سارے پلیئروں سے ملائیں گے باقی روٹین وائز رزوان کے ساتھ ہی جیسے روز ویڈیوز آتی آئیں گی اس پہ بھی ڈیلی ویڈیوز آئیں گی چاہے لیٹ نائٹ آئیں چاہے ارلی مورننگ آئیں آتی رہیں گی اس کے اوپر ویڈیو یہ سلسلا کیونکہ ان کا پیار ہے ان کا محبت ہے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کم ہو یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ بڑھتا جائے گا اور بیسی گیم یہی ہے کہ جو بہت زیادہ چاہ چاہ کر رہے ہیں ان کو موسیل علی بتانا چاہتا ہے کہ موسیل علی موسیل علی ایک دن میں موسیل علی نہیں بنا موسیل علی ایک رات میں موسیل علی نہیں بنا باقی دیکھیں تمیز عزت سب کی ہوتی ہے اگر یہ کچھ دوست عزت کرمانا چاہیں گے تو عزت ہوگی نہیں کرمانا چاہیں گے تو ہر طرح سے تسلی کراؤں گا ساروں کی باقی دیکھیں علی میری جنری جو ہے وہ ایک دن کی نہیں ہے میں نے جب ہمارے ابو آپ کے دادا زندہ تھے تو میں ایک سپورٹسمن تھا ہاکی کرکٹ فوٹبال ٹینس سکوش بیڈمنٹن فریس بی اور بہت ساری گیمز میں خود کلتا تھا باکسنگ کا مجھے بہت شوق تھا پھر میں انٹرکار جیئر چیمپنشپ میں تین لگاتار سو بنا کے آیا باتا پھر میرا اے ڈی پی پی میں میرا سیلیکشن ہو گئی تھی کہ میں وکٹ کیپر بیٹسمن تھا لیکن میں والد صاحب نے کہا نہیں ابھی آپ نے پڑھنا ہے پھر میرا قائد اعظم ٹروفی فرس کلاس کرکٹ میں میرا انڈکشن ہو گیا میں نے ٹرائلز دیئے ازر محمود وغیرہ بھی اس میں تھے پھر میرا ہو گیا اس میں بھی میرا ہو گیا تھا فرس کلاس میں لیکن مسلم اخبار میں سفراز صاحب ہوتے تھے اور مسلم اخبار میں اے کیا ہو گیا بھائی تو وہاں پہ وہ مجھے لاہور میں جب میں مسلم اخبار میں تھا تو نیشن لاہور کے ساتھ میں آئی تھا تو یہ مجھے لے گئے سفراز صاحب کو میں نے کہا جی میرا سبھا کائی ٹروفی کا میچ ہے وہاں کہا جی وہ سفراز صاحب پنڈی ریجن کے اس وقت پنڈی اسلامباد ایک ہی ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میں بات کر لوں گا آپ مسلم کو آپ کی ضرورت ہے تو میں گیا وہاں وہ کٹنگ بھی پڑی بھی ہے انشاءاللہ دوست کیونکہ کوئی دوست ہر وقت میرا امتحان لینا چاہتے ہیں تو میں نے وہاں پہ ہنڈرین تھرٹی فائی اور چار آؤٹ کیے تھے یا تین آؤٹ کیے تھے مجھے یاد نہیں کیونکہ اس میک میں میں نے کیپنگ نہیں کی تھی بالنگ کی تھی میں اس پر بالنگ بھی کرتا تھا اینیویز عبدالقادر صاحب بھی وہاں آئے تھے اور بڑے خوش ہوئے تھے اللہ ان کی مغفت کرے بڑا پیار محبت تھا میرے ساتھ ان کا اس کے بعد جب فادر کی ڈیتھ ہمارے فادر کی جو ڈیتھ وہ نیوز ڈیسٹ پہ وہ مسلم اخبار میں نیوز ایڈیٹر تھے سولہ مئی نائنٹین ایٹی نائن کو صبح نو بجے ان کی ٹیبل پہ ڈیتھ ہوئی تھی اکیس مئی نائنٹین ایٹی نائن کو میرے پاس دو اپشن تھے یا میں ریڈیو پاکستان جوائن کروں یا کیونکہ والد صاحب وہاں پہ کشمیری اس کے ہم کیونکہ سرنگر سے ہیں والد صاحب کشمیری نیوز کے ہیڈ ہوتے تھے یا میں مسلم اخبار جوائن کروں پھر دیکھیں میں پہلے دن سے ریپورٹر نہیں تھا یا سپورٹ ایڈیٹر نہیں تھا یا میں نے لائم لائٹ نہیں دیکھی میں صبح گیارہ بارہ بجے گھر سے جاتا تھا مسلم اخبار میں نے جوائن کیا مجھے سپورٹ پسند ہے جنلیزم پسند دی اور ایز ای میک اپ مین جو اخبار بناتے ہیں نا ہاتھ سے اس زمانے میں ہاتھ سے میں وہ بڑھتی ہوا 21 مئی 1989 کو اس کے بعد چلتا رہا چلتا رہا میچز بھی کھیلتا رہا مختلف ریکارڈ بھی بناتا گیا لیکن کرکٹ پار ٹائم ہو گیا ظاہری بات ہے ہم چار بھائی ایک بہن تھی بھائی بھی معذور ایک تھا ایک مجھ سے بڑا جو تھا اس کی پھر ڈیت ہو گئی جو بہن ہے وہ بھی ہماری معذور تھی انہیں جب کراچی سے ٹرانسفر ہویا ابو کا پنڈی میں تو ان کو ہوا لگی تو بھائی بڑا اور بین ہماری معذور ہو گئے اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ میں کیونکہ یونین بازی میں بھی بڑا حصہ لیتا تھا حالانکہ میں کام میں اللہ کا شکر ہے بہت اچھا تھا مجھے ملکان نے بھی منع کیا کہ آپ پولٹکس نہ کریں آپ بہت اچھے پر کریں پھر میں نے انیس اگست دو انیس سو ستانوے نائنٹین اگست نائنٹین نائنٹی سیون میں میں چھوڑ دیا مسلم اور نیشن جوائن کر لیا اس کے بعد یہ سفر چلتا رہا چلتا رہا پھر دو زار آڈ نو میں ڈاکٹر شیری مزاری جو ہماری ہومن رائٹس کی منسٹر ہیں آج کل تحرکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں وہ ہماری ایڈیٹر آئیں اور کوئی دس بارہ دن بعد انہوں نے بنایا میں نے سنیا آپ بڑا اچھا سپورٹس پہ کرتے ہیں میں کہا جی میڈم ہوں آج سے آپ سپورٹس کریں گے میں کہا میڈم جو میں کام کروں گا اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کی مجھے سزا ملنی چاہیے لیکن اگر میں اچھا کام کروں تو انہوں نے کہا آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا بلکہ پہلی رات میں نے جب بنا کے میڈم کو دکھایا ریڈو کر کے پیجز انہوں نے کہا جی آج سے آپ کریں گے پھر میرا نظامی سب سے بھی انہوں نے بات کی اور پھر میں سپورٹس ایڈیٹر ہو گیا انیلسز لکھتا تھا اور میں کمنٹس لکھتا تھا کیونکہ ہمارا رپورٹر فیصل جبار صاحب تھے پھر جب یہ دوزار دس میں سکینڈل آیا سلمان بیٹ محمد آمیر اور آصف اس پہ میں نے بہت سارے آرٹیکل تھے بڑے پیسز میں نے لکھ مختلف یونیورسٹی سے فورن چینل کو میں نے بہت انٹرویوز دی تو اس میں میرا ستانس تھا کہ ان کا بیٹن بیٹر ہے انٹل انلیس یہ پروو نہیں ہوتے گلٹی ان کو کھلنے دیا جائے بیرحل وہ پروو ہوگے گلٹی پھر مجھے فل جبار صاحب نے چھوڑ دیا نیشن تو ڈاکٹر شری مزاری نے کہا جی میڈم رمیزہ جو اونر ہیں انہوں نے کہا جی محسن پورا سپورٹس کریں گے تو پھر ہلی وہ نائے ٹو تھوزن ایڈ نائن سے لے کے مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی تک میں نے نیشن کے لیے رپورٹنگ بھی کی چینہ فرانس ایران انڈیا ترکمانستان یو اے مختلف جگہوں پر میں گیا مختلف بیٹس کور کی اور ہائی واس دو اونلی پاکستانی یا اونلی جنرلسٹ جس نے دوزار سترہ میں فرانس میں ورلڈ سکوش ٹیم چیمپنشپ کور کی یہ ایجپشن جو تھے یہ سارے میرے پاس ہوتے تھے میرے ساتھ بیٹھتے تھے پھر ڈاکٹر شیری مزاری گئی میری لائیو میں اللہ کے بار ڈاکٹر شیری مزاری کا بڑا آت ہے پھر سلیم مخاری صاحب ہمارے والد صاحب کے ساتھ کام کیا انہوں نے مجھے بڑا بک اپ کیا کئی غلطیاں بھی ہوتی تھی مجھ سے سخت بولتا تھا ہر چینل پہ میں نے بولا ہر چینل کے لیے میں نے پوریمز کیے بہت سارے آرٹیکل لکھے پرامز کورنر سکواش کا اس پہ میرے بہت آرٹیکل ورلڈ سکواش کی سائٹس پہ میرے بہت آرٹیکل آتے تھے وہ اٹھاتے تھے یس میرا سٹینس بڑا سخت ہوتا تھا شروع میں لیکن جب میں دو ہزار بارہ میں انڈیا گیا جا کے میں دیکھا جو مجھے پیار ملا اس پہ میں نے دیکھا نہیں یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ ہمیں خراب کرتے ہیں پھر بیرل چلتا رہا چلتا رہا پھر سلمان مسود صاحب آئے اسلام آدمی اپنا ریزننٹ ایڈیٹر انہوں نے بہت ساتھ دیا کیونکہ مجھے بہت نوٹسز آتے تھے بہت تھریکس آتی تھی بڑے نوٹسز آتے تھے لوگ مجھ سے تنگ تھے کہ یہ کیا لکھتا رہتا ہے ہمارے خلاف لیکن سلمان مسود صاحب اور سلیم مخاری صاحب نے بہت میرا ساتھ دیا اور یہ ریالیٹی ہے اگر وہ نہ ہوتے دونوں تو شاید نہ وہ اور پہلے چھوڑتا پھر جب یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو یہ سچ لکھنے اور سچ بولنے پہ بڑی پابندی تھی جو یہ رمیزہ نظامی صاحب ہیں جو اڈاپٹی چائلڈ ہے مجید نظامی صاحب کے تو انہوں نے بھا یہ پرو گورنمنٹ ہوگی میرے آرٹیکل رکھتے تھے تو فائنلی میں مارچ دوزار بیس میں چھوڑ دیا پھر میں رزوان کے ساتھ اپریل میں جوائن کیا دوزار بیس میں اور پہلے بھی میں ان کے ساتھ روز ٹی وی پہ جب وہ کرتے تھے یا انہوں نے چینل جو رزوان آدھے چینل بنائیا تھا اس کے ساتھ میں کرتا رہا ہوں پھر ہم چلتے رہے پھر بہت سارے شوز پھر میں نے دوبارہ آہستہ آہستہ لکھنا شروع کیا 24 کے لیے پاکستان کے لیے اور بہت سارے پیک کوائنٹ کے لیے بہت سارے ایسے آئے پھر باہر کے چینل کو دیا باہر کے اخبارات کو دیا مختلف کو دیا بہرحل دیکھیں میں صرف ایک ساری چیز میں کہوں گا کہ زندگی جو ہے اتنی آسان نہیں ہے لیکن آپ اس کو آسان بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنی لائف میں کچھ اصول بنائیں گے تو شروع میں آپ کو تنگی ہوگی لیکن بعد میں آپ کو بہت آسانی ہوگی آپ دونوں ہیں دیکھیں میں آج تک آپ ماشاء اللہ اس سال ڈسیمبر میں بائیس سال کے ہو جائیں گے حسن سپٹیمبر میں سونہ سال کے ہو جائیں گے سیونٹین کے ہو جائیں گے ماشاء اللہ تو آپ کے سامنے میں تو کبھی آپ پہ ہاتھ نے اٹھایا غصہ کم ضرورت ہوتی آپ کے اممہ جی لگی رہتی ہے میرا تو اس میں نہیں ہوتا لیکن میں ایک بات جانتا ہوں وہ یہ جانتا ہوں کہ جتنی آپ محنت کریں جتنا آپ امانداری سے کام کریں گے تھوڑا میں کھانے کی عادت ہو جائے گی دیکھ بس اتنا ہونا چاہی پیسے کے عزت سے کام ہو جائے بلکل جس طرح بھی بابا نے ساری جنرمی آپ کے ساتھ شیئر کی کچھ لوگوں نے پوچھنا بھی تھا تو اچھا ہوا کہ بابا نے خود ہی سارا شیئر کر دیا اور انشاءاللہ ہم آپ کو بابا کی ٹروفیز مختلف نسل کے کتے تھے ہیرن تھے مور تھے بہت کچھ تھا وہ ایک کنال کا گھر تھا لیکن وہ بس انہوں نے خالی کر دیں تو پھر ہم نے خالی کر آپ نے سب سے پہلے مجھلے کوئی کپ اگر آپ جیتے ہیں تو کپ جیتے ہیں جمیسٹک میں جیتے حسن کرکٹ ابھی بھی ففٹی ون کی عمر میں بھی میں نے کئی من اف دو میچ ایوارڈ بہت سارے ایوارڈ جیتے ہیں سکوائش میں جب یہ لائیو ہم نے دکھایا تھا وہ بھی ٹورنمنٹ دوزار سولہ سترہ میں تو وہ بھی میں نے ٹائٹل جیتا تھا بہت سارے ٹائٹل ابھی یاد نہیں باقی میں ریولپنڈی ریجن کا بھی چھ مہینے چیئر مین رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں ریولپنڈی اسلامباد سپورٹس جنرلی سسویشن کا میں چھ سال صدر رہا ہوں اس کے علاوہ میں نیشنل پریس کلیب اسلامباد کا گورننگ باڈی کا میمبر بھی تھا اور دو سال میں ان کا چیئر مین سپورٹس کمیٹی بھی تھا اس کے علاوہ بہت سارے پورس رکھ ہیں لیکن یہ ہے کہ میرا فوکس ہمیشہ میں نیگٹیوٹی پہ بلیو نہیں کرتا ساری زندگی پوزیٹی سپورٹس مین تھا سپورٹس مین ہوں اور سپورٹس مین ہی رہوں دکھائیں جی ان کو سارے جلدی جلدی یہ اتار لیں اس پہ دکھا دیں تو پھر ہم اس کو کر لیں گے یہ چھوٹا بچہ تھا اس کا نام شیرو ہے یہ جو ہے کالو ہے یہ وائٹ اور وہ دیکھیں وہ بچہ تھا وہ ریڈ والا یہ سیل مرگی ہے یہ مختلف ہمارے کبوتر وہ آگے دیکھیں لف برڈ ہے یہ ہمارا یہ سیل مرگا وہ آگے دیکھیں وہ دیکھیں یہ بچہ تھا یہ وائٹ بچہ تھا وہ دیکھیں وہ دیکھیں کارنر میں یہ ہمارا ٹوم ہے براون وائٹ یہ بھی شیطانی آ رہا رہا اور یہ بلیکی ہمارے بچے رکھے تھے یہ دوسرا بی اس دکھائیں یہ سارے بچے ہوتے تھے اور اس ہمارے اس ہمارے بہت 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 چیزیں بہت چیزیں ہیں بہت